اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ صفیہ بند حویعی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کی ماں کا نام برہ اور آپ کے باپ کا نام حویعی بن اخطب تھا یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور بنو نظیر کا سردار تھا آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا سلام نے انہیں طلاق دے دی دوسرا نکاح کنانا سے ہوا خیبر کے مشہور قلعہ القموس کا سردار تھا جنگ خیبر میں مسلمانوں کا یہودیوں سے بہت سخت مقابلہ ہوا کنانا اسی جنگ میں مارا گیا سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے خود یہ گرفتار ہوئی پہلے دونوں خامندوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو صحابی رسول دہیا قلبی نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدمت کے لیے ایک لونڈی کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قیدیوں میں سے خود ہی ایک لونڈی لے لے تو انہوں نے صفیہ کو پسند کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اتنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ حسب و نصب کے اعتبار سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے ان سے وہی سلوک کیا جائے جس کی یہ مستحق ہیں دہیا قلبی ان سے عام عورتوں جیسا برطاو کریں گے جو ان کے عزت و احترام کے خلاف ہے ان کا باپ اور شاہر قوم کے سردار تھے لہٰذا انہیں دہیا کے سپرد نہ کیا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسے اپنی تحویل میں لے لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مشورہ قبول فرمایا دہیا کو صفیہ رضی اللہ عنہ کی بجائے ایک اور لونڈی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا یہ واقعہ ساتھ ہجری کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کر لیا خیبر سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مقام پر اترے وہاں پہنچ کر شب عروسی ادا فرمائی یہی ولیمہ کیا ولیمہ اس طریقے سے ہوا کہ چمڑے کا دسترخان بچھا دیا گیا اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے چنانچہ کوئی خجور لائیا کوئی پنیر لائیا اور کوئی ستو اور گھی لے آیا جب یہ چیزیں دسترخان پر جمع ہو گئیں تو سب نے مل کر کھا لیا اس ولیمے میں گوشت اور روٹی وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں تھی یہاں سے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور ان پر پردہ کیا تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی ازواج میں شامل ہو چکی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں ایک قیدی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو آپ سے زیادہ ناپسندیدہ اور کوئی میری نگاہ میں نہیں تھا اس لیے کہ میرا باپ خاون اور رشتہ دار قتل ہو چکے تھے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اخلاق کا وہ اثر ہوا کہ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے اور کوئی محبوب نہیں تھا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کسی میں نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر میں میرے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار ہوئے مجھے اونگھا رہی تھی آپ بار بار مجھے جگاتے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے رمضان پچاس ہجری میں وفات پائی بعض حضرات کے نزدیک سن وفات باون ہجری ہے جنت البقی میں دفن ہوئی اس وقت ان کی عمر ساٹھ سال تھی آپ کا قط چھوٹا تھا لیکن چہرے سے حسن و جمال تبکتا تھا دیگر ازواج متحرات کی طرح آپ کا گھر بھی علم و عرفان کا مرکز تھا چنانچہ دوسرے شہروں سے بھی عورتیں آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھی آپ نہائیت آقلہ فازلہ اور حلیم تھی ان میں تحمل اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے اور وہ یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلح رحمی کرتی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جب سے اللہ تعالی نے ہمیں جمعہ کا روز عطا فرمایا ہے اس وقت سے میں یوم السبت کو بالکل پسند نہیں کرتی البتہ یہودیوں کے ساتھ صلح رحمی کرتی ہوں کیونکہ وہ میرے رشتدار ہیں اس کے بعد آپ نے لونڈی کو بلا کر پوچھا تو نے میری شکایت کس کے اکسانے پر کی اس نے کہا شیطان کے اکسانے پر سیدہ خاموش ہو گئی پھر بولی جاؤ تم آزاد ہو سیدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت تھی اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو سیدہ نے نہایت حسرت سے کہا کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی یہ کہنا تھا کہ ازواج متحرات نے سیدہ کی طرف دیکھنا شروع کیا یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم صفیہ اور سچ کہہ رہی ہے مطلب یہ تھا کہ ان کے جذبات واقعی یہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدہ سے بہت محبت تھی ہر موقع پر ان کی دل جوئی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کس طرح فرماتے تھے ایک واقع سے صاف واضح ہے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صفیہ رو کیوں رہی ہو انہوں نے کہا عائشہ اور حفظہ مجھے چھیڑتی ہیں کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ مکرم اور محترم ہیں ہم تمام ازواج متحرات سے افضل ہیں کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشدار بھی ہیں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو میرے باپ حارون علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے سن پینتیس ہجری میں فسادیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا ان دنوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت مدد کی جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ضرورت کی چیزیں بھی روک دی گئیں حتیٰ کہ پانی تک اندر نہ جانے دیا گیا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ابنے خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چل دی آپ کا غلام کنانا بھی ساتھ تھا مالک اشتر فسادیوں کا ایک سردار راستے میں موجود تھا اس نے آپ کے خچر کے موں پر مارنا شروع کیا سیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رک جاؤ مجھے واپس جانے دو خچر کو چھوڑ دو پھر گھر واپس آئیں اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت کے لیے معمور کیا وہ ان کے ہاں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نہ کسی طرح کھانا اور پانی پہنچاتے تھے آپ بہت سلیقہ شعار تھی کھانا نہائیت امدہ پکاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں آمین